لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عدالتی اور انتظامی امور کی کیا نویت تھی کہ یہ جو آپ کا کورٹ سسٹم ہے اور یہ جو گورنمنٹ سسٹم ہے یہ ایک تھا یا یہ الگ الگ ادارے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ضرورت پڑتی تو مقدمات کا فیصلہ خود کرتے تھے آپ کے دور حکومت میں ابھی جو عدلیہ ہے جو آپ کا کورٹ سسٹم ہے وہ انتظامیہ سے جو منجمنٹ ہے کنٹری کی اس سے الگ نہیں ہوئی تھی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارکی کی طرح نظام عدالت چل رہا تھا کہ انتظامیہ اور عدلیہ دو الگ الگ انسٹوٹیوشنز نہیں تھے اچھا کیونکہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی طور میں دور میں جو تعلیم حاصل کی تھی وہ اسی کے روشنی میں زندگی گزار رہے تھے اور ان کی زندگی پر شریعت کا رنگ بہت گہرا تھا اس لیے ان کے باہمی اختلاف بہت کم ہوتے تھے اہد صدیقی میں مدینہ منورہ کا نظام عدالت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا تھا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے معاون اور مددگار تھے لیکن اس منصب کو کوئی مستقل حیثیت حاصل نہیں تھی کوئی ٹائٹل نہیں دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں گے اس طرح کا کوئی ٹائٹل نہیں تھا تو اسی طرح تاریخ الخدافل اسلام میں مختلف کتابوں میں واقعات آتے ہیں اچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعین کردہ قاضی اور گورنر اپنے اپنے منصبوں پر برقرار رکھے اور وہ پہلے کی طرح اپنی خدمات انجام دیتے رہے تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عدالتی اور انتظامی امور یعنی کہ یہ جو آپ کا کورٹ سسٹم ہے اور جو آپ کی کنٹری کی منجمنٹ ہے یہ دونوں معاملات اسی طرح چلتے رہے جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہد مبارک میں چل رہے تھے موسیقی